سو ہے گائیس تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا الٹرا وجیٹو کا نیو چپٹر تو لاسٹ چپٹر میں آپ نے یہ دیکھا کہ جو الٹرا وجیٹو ہوتا ہے وہ گارڈز کے سوورڈ کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گارڈز کے سوورڈ کافی زیادہ پاورفل ہوتی ہے الٹرا وجیٹو کافی کوشش کرتا ہے اسے توڑنے کی لیکن وہ ٹوٹتی نہیں تو اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے گرینڈ پریسٹ اور زینو بھی الٹرا وجیٹو کو کپ سے دیکھ رہے تھے تو اس کے بعد ہمیں یونیورس فائف کا انجل اور گورڈ او ڈسٹرکشن کو دکھایا جاتا ہے اور اس گورڈ او ڈسٹرکشن کا نام شاید سے اراک ہے یا پھر ایرک اور ان کے نام بھی کافی زیادہ عجیب ہیں تو آج ہی اس ویڈیو میں ہمیں اس کو ایرک بولیں گے تو جو سٹارٹنگ میں اس کا انجل ہوتا ہے وہ بولتا ہے اس گورڈ کلر نے سب انجل اور گورڈز کو مار دیا اور لاسٹ میں اس نے جن کو بھی مار دیا اور اب ہم صرف تین گورڈ او ڈسٹرکشن اور انجل رہتے ہیں تو اب اس کا اگلا ٹارگٹ ہم ہیں تو اب وہ ہمیں مارنے کے لیے آئے گا تو جو ایرک ہوتا ہے وہ بولتا ہے اتنی فکر نہ کرو یہ تو اتنا بھی بڑا حطرہ نہیں ہے ہم نے تو پاسٹ میں اس سے بھی بڑے بڑے حطروں کو دیکھا ہے جیسے کہ لوسیف ایک تو یہ لوسیف پتہ نہیں کون ہے گورڈز نے بھی اس کا ہی نام لیا تھا اب یہ بھی اس کا ہی لے رہا ہے اور وہ جو بیرس تھا اس نے بھی لوسیف کا لیا تھا ہو سکتا ہے کہ جو لوسیف ہے وہ کافی زیادہ پاورفل ہو اب تو آ کے جا کے پتہ چلے گا کہ یہ لوسیف کون ہے تو اس کے بعد ایرک بولتا ہے کہ ہم نے لوسیف جیسے ہترناک دشمن کو دیکھا ہوا ہے تو یہ معمولی مورٹل کیا چیز ہے یہ تو صرف ایک مورٹل ہے تو اس کے بعد الٹرہ وجیٹو وہاں اچانک سے پورٹل کھول کے آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ کیا تم نے بولا کہ صرف ایک مورٹل ہے اب میں مورٹل نہیں رہا کیا تم مجھے شروع سے دیکھ نہیں رہے تھے مجھے تو لگا کہ تم نے مجھے شروع سے میرے اوپر نظر رکھی ہے کیا تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں کہ میں اب ایم مورٹل بان گیا ہوں تو اس کے بعد ہمیں الٹرہ وجیٹو کے دونوں ہاتھ دکھائے جاتے ہیں ایک الٹرہ وجیٹو کے ہاتھ میں سیل کی ٹیل ہوتی ہے جس سے وہ انجل کی انرجی کو ایبزورب کرتا ہے اور دوسرا ہاتھ الٹرہ وجیٹو کا ماجین بو جیسا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اب الٹرہ وجیٹو بھی ماجین بو بان گیا ہوتا ہے تو اس لیے اب اس کا دوسرا ہاتھ ماجین بو جیسا ہوتا ہے تو اس کے بعد الٹرہ وجیٹو ایرک کو بولتا ہے اب مجھے وہ انرجی دو جو میں ڈیزارف کرتا ہوں تو اس کے بعد ایرک بولتا ہے تو یہ یونیورس سیون کا وہ سیان ہے جو گوڈ کی لربان گیا ہے جو بیرس کے یونیورس سے آیا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ یہ اب موٹل نہیں رہا تو اس کے بعد وہ انجل سے اپنے پوچھتا ہے تو اس کا انجل کہتا ہے آپ کافی ٹائم سے میڈیٹیشن کار رہے تھے اس لیے آپ کو نہیں پتا مطلب کہ جو ایرک تھا یہ کافی ٹائم سے میڈیٹیشن کار رہا تھا اس لیے اس کو یہ نہیں پتا کہ اب الٹرا وجیٹو موٹل نہیں رہا تو پھر یونیورس فائف کا انجل کہتا ہے کہ آپ بہت دیر سے میڈیٹیشن کار رہے تھے اپنی ایبلیٹی کو بہتر کرنے کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ایبلیٹی کو بہتر کار رہا ہو وجیٹو کے اوپر استعمال کرنے کے لیے تو جب انجل بات کار رہا ہوتا ہے ایرک سے تو اس کے بعد الٹرا وجیٹو کہتا ہے کہ اب بہت ہو گئے اب چپ ہو جو اب تم یہاں پر ہی مرنے والے ہو تو اس کے بعد الٹرا وجیٹو ایک طرف سے سیل کی ٹیل سے اٹیک کرتا ہے اور دوسری طرف سے ماجین بو کے ہاتھ سے اٹیک کرتا ہے مطلب ماجین بو جیسا کوئی اٹیک ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ایرک ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہ کیا ہے تو اس کے بعد ایرک اور اس کا جو انجل ہوتا ہے وہ یہ تو اٹیک کو ڈوج کر لیتے ہیں لیکن الٹرا وجیٹو اپنی فل سپیڈ سے اس انجل کے پیچھے آ جاتا ہے تو انجل کافی زیادہ حران ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ اتنا فاسٹ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کہاں پر گیا تو اس کے بعد الٹرا وجیٹو سے انجل کو پیچھے سے پکڑ لیتا ہے اور سیر کی ٹیل سے اس کو پورا ایبزورب کر لیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ انجل کی کیا ہی حالت ہو گئی ہے تو اس کے بعد ایرک جو ہوتا ہے وہ اپنے انجل کو دیکھ کے کافی زیادہ غصے میں آتا ہے بولتا ہے کہ اسے چھوڑ دو یہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تمہیں اس کی قیمت جھکانی پڑے گی تو اس کے بعد ایرک اچانک سے ہی شوک ہو جاتا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ الٹرا وجیٹو اس جگہ پر ہے ہی نہیں تو ایرک بھی بولتا ہے کہ اب یہ کہاں پر چلا گیا یہ کہاں پر گیا تو پھر جو الٹرا وجیٹو ہوتا ہے وہ اچانک سے ایرک کے پیچھے ٹیلی پورٹ ہو جاتا ہے اور پھر الٹرا وجیٹو ایرک کو بولتا ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو تو جو ایرک ہوتا ہے وہ جب پیچھے دیکھتا ہے تو الٹرہ وجیٹو اپنی فل سپیٹ سے اس کے آگے آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں یہاں پر ہوں تو اس کے بعد ایرک فل زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ کیسے تم نے یہ کیسے کیا تمہاری اتنی تیز سپیٹ کیسے ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ تو شوکنگ بات یہ ہے کہ الٹرہ وجیٹو ابھی تک اپنی بیس فوم میں ہے مطلب اس کی بیس فوم انجل سے بھی زیادہ پاورفل اب ہو گئی ہے اس کے بعد ایرک وجیٹو کو بولتا ہے کہ میرا انجل کہاں پر ہے تم نے اس کے ساتھ کیا کیا اس کو جل جل دی واپس لاؤ اس کے ساتھ تم نے کیا کیا تو اس کے بعد الٹرہ وجیٹو بولتا ہے تمہارا انجل تو اس کے بعد الٹرہ وجیٹو چانک سے کچھ سوچتا ہے اور بولتا ہے کہ ہاں تمہارا انجل واپس آ سکتا ہے کیا تم نے اس کو لاسٹ دفعہ گوڈ بائی بولنا ہے تو اس کے بعد الٹرا وجیٹو اپنی ایبلیٹی کو یوز کرتا ہے اور اس کی آنکھ جو ہوتی ہے وہ بلیک ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا انجل آ جاتا ہے جو الٹرا وجیٹو نے اپنی ایبلیٹی سے بنایا ہوتا ہے اور وہ اب الٹرا وجیٹو کے کنٹرول میں ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ انجل بولتا ہے لورڈ ایرک تو اس کے بعد ایرک بھی شوک ہو کے دیکھتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ یہ تمہیں کیا ہو گیا تو اس کے بعد اس کا وجیٹو کے اوپر اور بھی غصہ آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا اور وہ غصے میں وجیٹو کو ایک پانچ مارتا ہے لیکن وجیٹو اپنی جگہ سے ذرا سا بھی موو نہیں کرتا بلکہ وہ سمائل کر رہا ہوتا ہے جیسے وجیٹو کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے تو وجیٹو ذرا سا بھی موو نہیں ہوتا وجیٹو وہاں پر ہی کھڑا ہوتا ہے اور جب ایرک پانچ مارتا ہے تو وجیٹو کو کچھ بھی نہیں ہوتا مطلب اب وجیٹو اتنا زیادہ پاورفول ہو گیا ہے کہ اس کی بیس فارم ہی گوڈ اور انجل کو مار سکتی ہے تو آپ سوچ سکتے ہو کہ وجیٹو کس لیول میں ہوگا تو گرینڈ پریسٹ تو ابھی اس سے بھی اوپر لیول کی ہیں تو اب آگے دیکھنے میں مزا آئے گا کہ وجیٹو ایسا کیا کرے گا جس سے وہ گرینڈ پریسٹ کو بھی بیٹ کر سکے تو اس کے بعد ایرک جو ہوتا ہے وہ اتنے زیادہ پانچ مارتا ہے الٹرہ وجیٹو کو لیکن الٹرہ وجیٹو کو پھر بھی کچھ نہیں ہوتا اور الٹرہ وجیٹو کو نیند آنے لگ جاتی ہے تو اس چیپٹر میں یہ والا سین کافی زیادہ فنی ہوتا ہے جہاں پر الٹرہ وجیٹو ایرک کا کافی زیادہ مزاک اڑاتا ہے اس کے سامنے جیسے ایرک کچھ بھی نہیں تو اس کے بعد ایرک کہتا ہے کہ یہ کیا کیا میں اپنی پوری سٹریندھ میں نہیں ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس موٹل کو تو میرے پانچز کا ذرا سبھی اثر نہیں ہو رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو الٹرہ وجیٹو کہتا ہے کہ نہیں تم تو اپنی پوری ہی سٹریندھ میں ہو بس پرابلم یہ ہے کہ میں ایک انیدر لیول میں ہوں اب تم میرے سامنے ایک ویکلنگ ہو وہ بھی کافی زیادہ کمزور ہو تم میرے سامنے میں صرف اپنی بیس فو میں ہی تمہیں آرام سے مار سکتا ہوں تو پھر ایرک بولتا ہے کہ یہ کتنا زیادہ پاورفل ہے بیرس کے یونیورس میں ایسے پاورفل وارئر ہیں یہ تو کچھ الگ ہی لیول کا ہے یہ کتنا زیادہ پاورفل ہے تو اس کے بعد وجیٹوز کو ویکلنگ کہہ کے چھیڑنے لگتا ہے تو اس کے بعد ایرک کو کافی زیادہ گصہ آتا ہے تو وہ پھر بولتا ہے ویب آف ایرک تو ایک ویب ٹائپ کا نکلتا ہے اس کے مو سے اور وہ سیدھا جاتا ہے وجیٹو کی طرف اور وہ وجیٹو کو ویب جا کے لگتا ہے اور وجیٹو کو وہ پکڑ لیتا ہے ہر طرف سے مطلب وجیٹوز کے اندر فاس جاتا ہے تو اس کے بعد وجیٹو بولتا ہے یہ تو کافی زیادہ سٹرونگ ہے میں اس سے موو بھی نہیں کر پا رہا کیا میں نے کوئی مسٹیک کر دی تو اس کے بعد وجیٹو ایرک سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ اتنی زیادہ سٹرونگ ہے یہ کیا ہے تو اس کے بعد ایرک بتاتا ہے کہ یہ ایک ویب ہے اور پھر ایرک اس ویب کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ دو ہزار سال پرانا ہے اور یہ کافی پاورفل ہے ایون گرینڈ پریسٹ بھی اس ویب سے فری نہیں ہو سکتے تو وجیٹو گرینڈ پریسٹ کا نام سن کے شوق ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ کیا اتنی زیادہ پاورفل ویب ہے تو اس کے بعد ایرک بتاتا ہے کہ یہ کافی زیادہ پاورفل ہے اور میں نے اتنے ٹائم سے میڈیٹیشن کر کے اس کو اور زیادہ پاورفل کر دیا اور اب یہ اور بھی زیادہ پاورفل ہو گئی ہے مطلب جس ایبلیٹی کی بات انجل کر رہا تھا کہ یہ ایبلیٹی کو ایمپروف کر رہے ہیں اپنی ایبلیٹی کو اور زیادہ بہتر کر رہے ہیں تو یہ وہ ایبلیٹی تھی جس سے ایرک نے گوڑ کیلر کو پکڑنا تھا اگر ایلٹر آف جیٹو کا اگلا پارٹ چاہیے تو میں نے کمانٹس میں ایک لنک پین کیا ہوا ہے وہاں پر کلک کرنا اور اس کے بعد آپ نے وہاں پر کیپچا وغیرہ سولف کرنا ہے تو اس کے بعد آپ ایلٹر آف جیٹو کی پلی لیسٹ میں پہنچ جاؤ گے تو آپ کا ایک کلک ایڈ ہو جائے گا تو جیسے ہی 200 کلک ہو جائیں گے میں نیکسٹ آلٹر آف جیٹو کا پارٹ اپلوڈ کر دوں گا تو اس کے بعد ایرک جو ہوتا ہے وہ جیٹو کے فیس پہ ایک پانچ مارتا ہے جس سے وہ جیٹو کو ہون نکلنے لگتا ہے تو اس کے بعد جو وہ جیٹو ہوتا ہے وہ ہستا ہے اور بولتا ہے اچھا تو تم میں اتنی پاور ہے کہ تم مجھے ہٹ کر پاؤ تو اس کے بعد جو ایرک ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی ماف نہیں کروں گا تم نے میرے فرینڈ کو بھی مار دیا تم نے میرے فرینڈ جینڈ کو بھی مار دیا تو اس کے بعد وہ جیٹو بولتا ہے وہ فیش والے فیس والا تمہارا فرینڈ تھا تو اس کے بعد جو وہ جیٹو ہوتا ہے وہ ایرک کو کافی چھیڑتا ہے جیسے ایرک کو کافی گصہ آتا ہے اور وہ وہ جیٹو کو ہکائی کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ جیٹو جو ہوتا ہے وہ اچانک سے ایرک کے پیچھے آ جاتا ہے تو اس کے بعد وجیٹو سمائل کرتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ چھوٹی سی حکائی میرا کچھ بھی نہیں کر سکتی اب میں ایک نیو لیول میں پہنچ گیا ہوں اس کے لیے تمہیں بہت بڑی پاور چاہیے مطلب کافی زیادہ پاورفل حکائی چاہیے جس سے تم مجھے اریز کر سکو تو اس کے بعد ایرک وجیٹو کو دیکھ کے کافی زیادہ ڈار جاتا ہے اور بولتا ہے کیسے تم نے حکائی کو سروائف کیا کیسے اس کے بعد ایرک اور بھی زیادہ تیز حکائی کرتا ہے وجیٹو کو دو وجیٹو بولتا ہے تمہاری حکائی سے مجھے تو کوئی بھی فارق نہیں پڑے گا اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو چھپ ہو جاؤ لیکن جو ایرک ہوتا ہے وہ نہیں رکھتا اور وہ بار بار بولتا ہے حکائی حکائی وہ بار بار وجیٹو کو حکائی کرتا ہے لیکن وجیٹو کو کچھ نہیں ہوتا پھر اچانک سے ایرک کی گردن کاٹ جاتی ہے مطلب اس کی گردن بیچ سے ہی الگ ہو جاتی ہے پوری اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے بلیڈ او ڈسٹرکشن جو گارٹس کا ہوتا ہے جو وان اف دا فائیو سٹرونگس تھا تو اس کے بعد جو ایرک ہوتا ہے وہ کافی زیادہ گسے میں آ جاتا ہے اور پاور اپ کرتا ہے اور پھر وہ ایرک کو بولتا ہے کہ تمہیں کیا لگا تم اس معمولی سے ویپ سے مجھے بیٹ کر سکتے ہو اس کے بعد الٹرابجیٹو ایرک کی انرجی ایبزورب کر لیتا ہے اور بولتا ہے کہ انجلز اور گوڑ کی انرجی کچھ الگ ہی فیل دیتی ہے تو اس کے بعد الٹرابجیٹو ایرک کو حقائی کر دیتا ہے تو آج کی ویڈیو بس یہاں تک تھی تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تھانکس وار واشنگ